چاکر آنے لے گھرم، ہم ایکسرسائیز ون پوائنٹو سلو کر رہے ہیں ٹھیک ہے؟ ایکسرسائیز نمبر ون پوائنٹو کا تم نمبر آنسی اساں ایکسرسائیز ریسے اس میں اسی طرح سے آپ نے اس ایسے اینگل کو سلو کرنا ہے باقی آپ کو میں وڈس ایپ کر دوں گی اس میں ڈیفرنٹ آپ کے پاس جو ہے کوسٹن نمبر 3 ہے ٹھیک ہے کوسٹن نمبر 3 اس میں d part جو ہے آپ کے پاس ڈیفرنٹ ہے d part میں آپ کے پاس سال ڈیفرنٹ کو سال viu اب یہاں پہ آپ کے پاس ون سائیڈز اور ٹو اینگلز گیوں ہیں پہلے جو ہم نےushima سالو کیا تھا اس میں ٹو سائیڈز اور ون اینگل گیون ہوتا تھا جبکہ یہاں پہ آپ دیکھیں angle diagram سی آپ کے پاس given ہے angle b given ہے that is right angle 90 اور angle a that is 45 اس کے علاوہ آپ کے پاس a c given ہے 4 cm ٹھیک ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ triangle a b c میں آپ کے پاس angle b 90 angle a 45 degree اور angle c missing ہے وہ آپ نے find کرنے ہیں اب triangle a c given ہے اسی طرح سے جیسے میں نے کوئی بتایا ہے کہ right angle کی opposite side آپ کے پاس ہے hypotenuse hypotenuse equals to 4 cm ٹھیک ہے a b equals to b c آپ نے find کرنی ہے b c equals to perpendicular یہ بھی آپ نے find کرنے ہیں اب آپ کے پاس two angles given ہے third angle find کرنے تو پہلے ہم angle find کر لیتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ triangle کے تینوں angles کا sum 180 degree ہوتے ہیں تو angle b plus angle a plus angle b plus angle c equals to 180 degree so 45 degree plus 90 degree plus angle c equals to 180 degree 135 degree equals to angle c equals to 180 تو 135 یہاں add اور ادھر آکے minus ہو جائے گا angle c آپ کے پاس کیا آگیا 45 آگیا اب آپ کو تینوں angles find out ہوگے اب ہم نے side find کرنی ہے ٹھیک ہے side find کرنے کے لیے ہم اسی طرح سے ratio لے لیتے ہیں اب آپ کے پاس یہاں پہ diagram میں given تھا perpendicular hypotenuse given ہے ٹھیک ہے hypotenuse given ہے تو آپ کے پاس ہم sine کی ratio لے لیتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ sine theta equals to perpendicular by hypotenuse اب آپ کو بتا ہے کہ theta کی value 45 تھی sine 45 equals to perpendicular آپ کے پاس bc ہے hypotenuse آپ کے پاس four centimeter تھا ٹھیک ہے اب آپ کے پاس sine 45 آپ کے پاس کیا ہے one by square root two ٹھیک ہے one by square root two equals to bc by four ٹھیک ہے اب یہ جو four centimeter یہاں پہ divide ہو رہے یہ اس طرف آگے کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے گا تو bc آپ کے پاس کیا آگیا four by square root two اب bc four by square root two ہے denominator میں آپ کے پاس square root two ہے تو denominator میں آپ square root two کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں square root two کے ساتھ multiply اور divide کر دیتے ہیں جب square root two کے ساتھ multiply اور divide کیا تو denominator میں آپ کے پاس کیا آگئے two آگئے square root two اور square root two یہ آپ کے پاس کیا آگئے square root two کا square تو جس کی وجہ سے square root cancel ہو گیا آپ کے پاس bc کیا آگیا four square root two by two ٹھیک ہے square root cancel ہو کے خالی آپ کے پاس two رہے گیا تو two کو four سے cancel کر دیے two two is a four bc آپ کے پاس آگیا two square root two centimeter ٹھیک ہے اب آپ کے پاس two sides آگئیں ایک آپ کے پاس perpendicular آگئی ہائپورٹنیوز بھی آگئی تو third side find کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے پیتھا غورسترم apply کریں گے اب ہم پیتھا غورسترم apply کرتے ہیں ہائپورٹنیوز square equal to perpendicular square plus base square ہائپورٹنیوز آپ کے پاس four centimeter ہے perpendicular آپ کے پاس two square root twos ہے اس کے پاس base آپ کے پاس b a ہے four کا square آپ کے پاس sixteen آگیا two square root two کا square آپ کے پاس two twos a four اور square root two کا square کریں گے تو آپ کے پاس two آگئی آپ کے پاس آگیا four twos a eight plus b a square eight اس طرف plus ہو رہا ہے ادھر آکے کیا ہو جائے گا minus ہو جائے گا b a square آپ کے پاس کیا گیا eight اب آپ کو b a square نہیں چاہیے بلکہ آپ کو b a چاہیے تو آپ دونوں side کا square root لے رہیں گے ادھر سے square cancel ہو گیا b a رہ گیا eight کا square root آپ نے لیا تو آپ کے پاس کیا گیا two square root two centimeter b a equal to two square root two centimeter clear ہو گیا اب آپ کے پاس تینوں sides اور تینوں angles find out ہو گئے clear اب ہم question اس کے باقی part same as it is ہیں جیسے ہم نے exercise one point one کی تھی اب ہم دیکھتے ہیں question number two question number two میں بھی اب آپ کے پاس question given ہے کہ solve the triangle a b c same as it is جو ہم نے کیا ہے اس میں triangle a b c solve کرنی ہے angle a 90 degree ہے angle b 60 degree ہے اور angle a b 4 centimeter ہے ٹھیک ہے side a b 4 centimeter ہے ابھی ہم نے جو question کیا same as it is کہ اس میں two angles اور one side given ہے ٹھیک ہے پہلے ہم اس کی diagram بنائیں گے اب ہم diagram خود سے بنائیں گے دیکھیں ایک آپ نے diagram triangle draw کر لی پھر آپ نے دیکھا کہ angle a is 90 تو right angle پہ آپ نے angle a لگ دیا angle b is 60 تو second والا angle کو آپ نے کیا کہہ دیا ب کہہ دیا ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس given تھا a b equal to 4 centimeter تو a b آپ نے 4 centimeter لگ دیا ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ دیکھیں a b آپ کے پاس triangle میں کہہ رہے a b is base base equal to 4 centimeter a c is perpendicular that is missing وہ آپ نے find کرنا ہے b c is hypotenuse وہ بھی missing آپ نے find کرنا ہے اب آپ کے پاس two angles given ہیں a اور b angle c آپ نے find کرنا ہے angle c کے لیے آپ کیا کر لیتے ہیں angle a plus angle b plus angle c equal to 180 degree تو 90 plus 60 plus angle c equal to 180 degree 90 plus 60 150 plus angle c equal to 180 degree 150 either minus plus ہو رہے ادھر آ کے کیا ہو جائے گا minus angle c equal to 30 degree اب angle c بھی آ گیا اسی طرح سے اب دیکھیں ہمارے پاس base given ہے ٹھیک ہے base given ہے hypotenuse اور perpendicular find کرنا ہے تو base کے لیے ہم کونسی ریشو use کرتے ہیں cos theta as we know that cos theta is equal to base by hypotenuse تو theta آپ کے پاس 60 تھا cos 60 equal to 4 centimeter by bc ٹھیک ہے اب آپ کے پاس کیا آ گیا cos 60 آپ کے پاس کیا آ گیا one cos 60 کی value one by two ہے four by bc اس کو آپ نے cross multiply کر دیے bc equal to four into two bc equal to eight centimeter اب آپ کے پاس bc کی value بھی آ گئی bc آپ کے پاس hypotenuse تھا ٹھیک ہے value آ گیا تو اب آپ نے perpendicular کی value find کرنے اس کے لیے آپ کیا کریں گے پیتھا گور اس ترمبل پائے کہیں گے hypotenuse square equals to base square plus perpendicular square تو hypotenuse کا square آپ کے پاس کیا آ گیا eight square plus ac square اسی طرح سے آپ نے square کیا eight eight the 64 four for the 16 plus ac square 16 اس طرح fed ہو رہے درجہ کے minus ہو جائے گا ac square equals to 48 آ گیا اب آپ کے پاس ac square دونوں سائٹ کا square لے لیا 48 کا بھی اور ac کبھی یہ آپ کے پاس ac آ گیا 48 کا جب آپ نے square root لیا اس کے factor four for the 16 16 three the 48 تو ac آپ کے پاس کیا آ گیا four square root three clear ہو گیا اب اس کے two اور یہ question number two ہے اس کے two اور three part بھی as it is ہو جائے گا وہ آپ لوگ خود کر لیں گے بلکہ اس کی pictures میں آپ کو send کر دوں گی اوکے ابھی exercise eleven point two کا question number three solve کر رہے ہیں ٹھیک ہے question number three کا first part ہے solve triangle x y z angle x equal to 90 x y equal to 2 cm اور y z equal to 4 cm آپ نے x y z ایک triangle draw کر لی ٹھیک ہے اس میں angle x آپ کے پاس 90 ہے آپ نے x y کو base لے لیا that is 2 cm y z آپ کے پاس hypotenuse آگیا that is 4 cm اور x z perpendicular ہے وہ آپ نے find کرنے ہے اب آپ کے پاس two sides given ہے third side find کرنی تو اس کے لیے آپ کیا کریں hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square تو آپ کے پاس hypotenuse square 4 square equal to perpendicular x z square equal to base 2 square 16 equal to x z square plus 4 4 یہاں پہ plus ہو رہے اس طرف کیا ہو جائے گا minus ہو جائے x z square equal to 12 آپ دونوں side کا square root لے تو آپ کے پاس کیا جائے گا 2 square root 3 cm 12 کے اپنے factors بنائے تو 2 square root 3 cm اب اپنے angle کی value find کریں angle آپ ایسی ratio لے لیں sin theta perpendicular by hypotenuse اب آپ پتہ ہے کہ perpendicular کی value بھی 2 square root 3 2 put 2 hypotenuse آپ کے پاس 4 2 4 کے ساتھ cancel ہوا sine y آپ کے پاس آگیا square root 3 by 2 اب اپنے table میں دیکھنا ہے کہ square root 3 by 2 sine کی value 30 degree پہ ہوتی angle y equal to 30 degree آگیا اب آپ کے پاس 2 angles آگئے angle x 90 اور angle y 30 angle z find کرنے اس کے لیے آپ کر لیں گے angle x plus angle y plus angle z equal to 180 degree تو آپ کے پاس 90 degree plus 30 degree plus angle z equal to 180 degree تو 120 degree plus angle z equal to 180 120 در آکے منس ہو جائے angle z آپ کے پاس 60 آگیا تو پاس ڈیوی ڈیوی ڈیوی